آئیے اس بات کی تفصیل وضاحت سنتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتزا سے اور پروگرام ہے آخر کیوں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم محمد وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم پروگرام آخر کیوں اس میں آج ہم دو سوالات پر گفتگو کریں گے پہلے سوال یہ ہے کہ بیسویں صدیبیں اہم ترین فلسفہ منطقی اسباتیت لوجیکل پوزیٹیوزم ہے جو کسی قسم کے ایمان بالغیب کی گنجائش نہیں چھوڑتا اس فلسفے کی روشنی میں خدا نبوت اور آخرت جیسے معبادت طبیعاتی میٹافیزیکل اقائد کی گنجائش کہاں ہے یعنی یہ خدا پہ نبوت پہ آخرت پہ ایمان کیوں اولائیں آخر کیوں ناظرین کرام میں ممنون ہو ان صاحب کا جنہوں نے سوال کیا اچھا سوال ہے لیکن اگر میں ایک بات کہوں کہ یہ سوال کرتے ہوئے انہوں نے بہت تأصب کا اظہار کیا پتہ چلا کہ ہم میں سے اکثر لوگ متاثب ہوتے ہیں اب دیکھیں وہ کہتے ہیں اس فلسفہ کی روشنی میں اس بول فلسفے کو تو انہوں نے روشنی قرار دے دیا اور اس روشنی میں وہ پرکھنا کسے چاہتے ہیں خدا کو نبوت کو اور آخرت کو ناظرین کرام پہلے تو میں ہی ارز کروں گا کہ یہ لوجیکل پوزٹیو وزن یا منطقی اس باتیت یہ ہے کیا بلا یہ چند باولے لوگ تھے پاگل قسم کے لوگ جنہوں نے ویانہ سرکل کے نام سے ایک حلقہ بنایا تھا فلسفیوں کا اور انہوں نے ایک اصول وضع کیا جو انتہائی بے اصولی کی بات تھی اصول کیا تھا کہ بھئی اس چیز کو مانو جو تم ویریفائی کر سکو جیسے تم دیکھ سکو محسوس کر سکو پرسیو کر سکو اپنے ہواسے خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک کر سکو اس کو ویریفائی کر سکو کہ ہاں یہ ہے اس کو انہیں ویریفائی بلیٹی پرنسپل کرام دیا کہ اصول یہ ہے کہ جو چیز ویریفائی بل ہو جو ہمارے ادراک میں آ سکے ہواسے خمسہ کے ذریعے محسوس کی جا سکے جس کے ہونے یا نہ ہونے کا ہم پتہ چلا سکیں اور ویریفائی کر سکیں کہ ہاں یہ ہے تو وہ چیز جو ویریفائی بل ہو وہ تو ہے اور جو ویریفائی بل نہ ہو وہ ہمارے نزدیک قابل اعتناء ہی نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں ہے وہ اس کے وجود کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں اب اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو فیزیکل ڈومین میں آ جاتی ہے جو ہم مادی طور پر جسے ہم محسوس کر سکتے ہیں وہ تو ہے اور جو میٹا فیزیکل ہے ماوراو تبیعات ہے یا مابادو تبیعات ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے چک نہیں سکتے ٹٹول نہیں سکتے چھو نہیں سکتے جو ہمارے فائیف سینسز کی ضد میں نہیں آتی وہ ہے ہی نہیں وہ ہماری بحث سے ہی خارج ہے اب یہ ایک فلسفہ نہیں بلکہ رد عمل ہے اصل میں آپ اگر دیکھیں فلسفیوں نے اتنی میٹا فیزیکل باتیں کی ہیں اس دنیا کی باتیں تصوراتی باتیں کہ اس صدی تک پہنچتے پہنچتے لوگوں نے کہا کہ یار اب وہ بات کرو جو دیکھی بھالی جا سکتی ہے محسوس کی جا سکتی ہے ہمارے سامنے ہو اور ہم اس کے بارے میں بات کریں وہ دنیا جو ہماری دسترس سے باہر ہے ہمارے ادراک سے ہی الگ ہے سردی ادراک سے ہی پڑے ہے اس کے بارے میں باتیں کرتے رہنا تصوراتی باتیں ہمیں کی کوئی حقیقت نہیں اب کہنے کو تو یہ ایک بڑی سیدھی سی بات تھی بڑی سامنے نظر آتا ہے اس کی بات کرو جو نظر نہیں آتا اس کی بات نہ کرو کہنے کو تو یہ بڑی سیدھی سی بات تھی لیکن اس کے نتائی بڑے خطرناک نکلے اس لیے کہ دنیا میں اصل حقائق جو ہیں وہ ہیں جو ہماری نظر سے دور ہیں خود ہمارے جسم کے اندر جو چکر چلا ہوا ہے دل حرکت کر رہا ہے اور سو سال تک حرکت کرتا رہتا ہے ایک سیکنڈ کا آرام کیے بغیر پھر پھر خون صاف کر رہے ہیں آزائے رئیسہ کام کر رہے ہیں ہمارے اندر ہی اندر پتہ نہیں کتنی گڑھ بڑھ ہو رہی ہیں میں تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے اور سچی بات یہ کہ میرے لیے میرا دل جو ہے وہ عالم غیب ہے وہ میرے لیے ویریفائیبل نہیں ہے اللہ یہ کہ میں اس کی کٹاٹ پیٹ کروں اب اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کنٹرول ٹاور تو میرے پاس نہیں ہے وہ تو کہیں بہت دور میرے جسم سے بلکل دور کہیں لگ رہا ہے مجھے اب میں اپنے آپ کو اس کنٹرول ٹاور سے کٹ دوں جو یہ سب کچھ چلا رہا ہے کہنے کوئی تو بڑی سیدھی سیدھی بات ہے لیکن اس کے نتائج بہت خطرناک ہیں بات یہ ہے کہ ایک لطیفہ لوجیکل پوزیٹیوزٹس کے بارے میں مشہور ہو گیا اور لطیفہ نہیں میں خیل یہ واقعہ ہی ہے ایک استاد پڑھا رہے تھے لوجیکل پوزیٹیوزٹ تھے فلسفہ پڑھا رہے تھے اور وہ نہ صرف لوجیکل پوزیٹیوزم یا منتقی اس بات یہ پڑھاتے تھے بلکہ وہ جب ویریفائیبیلیٹی پرنسپل پہ آئے تو انہوں نے اس کو ڈیمنسٹریٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے دیکھو look my boys you see this you can see this if you can see this it exists look my boys you can see this کتاب تمہیں نظر آتی ہے انہوں نے کہا یہاں نظر آتی ہے نظر آتی ہے تو پھر ہے حضرت یہ ایک قلم کیوں بھی تمہیں نظر آتا ہے انہوں نے کہا یہاں نظر آتا ہے بھئی اگر نظر آتا ہے تو پھر ہے بھئی آخرت قیامت تمہیں نظر آتی ہے انہوں نے کہا جیوہ تو نظر نہیں آتی تو پھر نہیں ہے خدا نظر آتا ہے نظر تو نہیں آتا نہیں ہے وہاں ایک شریف تاریف علم بھی تھا وہ کھڑا ہو گیا اگر میرے بھائی ایک سوال کا جواب دو ہمارے محترم استاد ہیں ان کی عقل تمہیں نظر آتی وہ بھی نظر نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے ہمارے استاد کی کوئی عقل وقل نہیں ہے بدھ ہوا آدمی ہے ناظرین اکرام بات یہ ہے لوجیکل پوزیٹیوزم بدھو قسم کے فلسفیوں پر مبنی ان کے افکار باولے قسم کے لوگ تھے ان کے اگر آپ میں نے اسی فلسفہ پڑھا ہے اگر ان کے آپ افکار پڑھیں تو سوائے باولے پن کے اس میں اور آپ کو کچھ نہیں ملے گا اس لیے اس کو بنیاد پھیرا کے ہم خدا نبوت اور آخرت کو جانچنے لگیں اس صداقت کو تو وہ بات اس لیے غلط ہوگی کہ حواس خمسہ ہمارے علم میں مددگار ضرور ہیں لیکن ہمارے علم کی انتہا نہیں ہے اگر آپ حواس خمسہ کو سب کچھ قرار دے دیں تو اس کی مثال ان چار اندھوں کسی تھی جو چلے جا رہے تھے کسی نے کہا میاں سننا وہ میاں ہاتھی آ رہا ہے اگر اچھا تو آج ہاتھی کو بھی سمجھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے دھرانا ہاتھی کو تو انہوں نے ہاتھی کو ٹٹول نہ شروع کی ایک نے اس کے جسم کو ہاتھی کو لگا تو انہوں نے کہا یہ تو دیوار ہے دوسرا کے ہاتھ میں اس کی سون آگی اس نے کہا ہاتھی سام کی طرح سے ہوتا ہے تیسر کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ پاؤں آگیا اور انہوں نے کہا یہ کھمبے کی طرح ہوتا ہے علیہ حضر قیاس حواس خمسہ محدود ہوتے ہیں انسان illusion کا بھی شکار ہوتا ہے hallucination کا بھی شکار ہوتا ہے ایک چیز موجود نہیں ہوتی مگر نظر آ رہی ہوتی ہے آپ علیقستان میں جائیں آپ کو پانی نظر آئے گا ہوتا نہیں ہے وہاں پہ آنکھیں کہتی ہیں کہ سامنے سمندر ہے پانی ہے دریا ہے پانی کی لہریں ہیں قریب جاتے ہیں تو وہ ریت ہوتی ہے اس کو سراب ہم کہتے ہیں آپ دیکھیں بہت سی چیزیں وہ کہتے ہیں کہ بھوکا جب چاند کو دیکھتا ہے اور سورج کو دیکھتا ہے تو اس کو وہ دو روٹیاں نظر آتی ہیں اتنے اتنے سے ٹھکڑے نظر آتے ہیں سورج اور چاند لیکن ان کی وسط اور عظمت کا اندازہ حواس خمسہ نہیں کر سکتے اس کے لئے بہت گہری علمی تحبیق چاہیے جو ماں بعد طبیعاتی میٹا فیزیکل ریالیٹیز کو چھونے لگتی ہے اس اعتبار سے دیکھا جائے تو لوجیکل پوزیٹیوزم کوئی صحیح فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ اس دور کی ستہیت کی ایک بڑی بھونی سی مثال ہے ایک لوجیکل پوزیٹیوزم فلسفر ہمارے دوست میں سے ہیں وہ یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ اگر خدا ہے تو پھر کہیں تو ہوگا کسی جگہ پہ ہوگا کوئی اس کو لوکیلٹی ہوگی کوئی اس کا مقام ہوگا جگہ ہوگی اس زمین پہ آسمان پہ کسی سیارے پہ ان کا تقیق اقرام تھا کہ to my mind it's not true to my mind it doesn't appeal to my mind مجھے شرارت سنجید میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ تمہارا mind کہاں ہے can you locate your mind بتا سکتے ہو کہ تمہارا mind تمہارے جسم میں کس جگہ وقوع پذیر ہے تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا mind سر میں ہے یہاں کہیں سینے میں ہے پاؤں میں ہے ٹانگوں میں ہے mind تمہارا ہے کہاں تو بیچارہ بکھرا گیا کہنے لگا کہ the mind should not be located it cannot be located وہ میں نے کہا تم اپنے جسم میں اپنے mind کو تو locate نہیں کر سکتے تو پوری کائنات کے mind کو تم کائنات میں locate کرنے چاہتے ہیں you can't locate your mind in your own body how can you locate mind of the universe in the whole of big universe تو یہ کہنا کہ خدا ہمیں نظر آئے اس کی جگہ کا پتہ چلے یار یہ یونیورس بہت چھوٹی ہے یہ کائنات بہت چھوٹی ہے اللہ اکبر اللہ تو بہت بڑا ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کس جگہ پہ ہے تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اتنا چھوٹا ہے کہ کائنات کے کسی کونے میں وہ پڑا ہوا ہوں گا اس کی جہتیں تیہ کرتے ہو اس کی سمتیں بتاتے ہو اس کی کوئی کوٹھی کمرہ اس کا کوئی بیڈروم دھونڈنا چاہتے ہو کائناتیں اس کے اندر سما سکتی ہیں وہ تو یونیورس سے بہت بڑا ہے وہ تو یونیورس کا کائنات کا خالق ہے وہ کائنات میں نہیں سما سکتا ہاں کائنات اتنی چھوٹی چیز ہے کہ اس کی ذات کے اندر سما سکتی ہے تم اس کو لوکیٹ کرنا چاہتے ہو کتنی بےوقوفی کی بات ہے یہی سوال ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بیسویں صدی کے انٹیلیکچولز کا یہ سوال ہے نہیں آج سے چھہ آزار سال پہلے کوئی بہت بےوقوف قسم کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہی سوال کیا تھا آرین اللہ جہارتا ہمیں اللہ دکھاؤ کھل ہم کھل میدان میں آئے ہم اس کو دیکھنا چاہتے اور جب تک کہ دیکھیں گے نہیں جب تک کہ ویریفائیبلیٹی پرنسپل ہمارا کام نہیں کرے گا ہم اس کے وجود پہ یقین نہیں لائیں گے تو عزیز آنگرامی یہ بچپنے کا سوال ہے انسانیت جب بچپنے میں تھی اس زمانے میں یہ سوال کیا جاتے تھے بیسویں صدی میں بھی وہ لوگ جو کہ ذہنی ستحیت اور ذہنی بچپنے کا شکار ہے جن کا آئی کیو لیول جو ہے وہ لوجیکل پوزیٹویزم کا لیول ہے جو میٹا فیزیکل ریالیٹیز کو سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہے وہ اس قسم کے سوالات کیا کرتے ہیں لوجیکل پوزیٹویزم فلسفہ نہیں ہے بچپنہ ہے ہاں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا آپ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ لوجیکل پوزیٹویزم کی ذت کیونکہ ایمان بالغیب پر پڑتی ہے اور ایمان جو ہے وہ غیب پلائے جاتا ہے غیب وہ چیز ہے جو نظر میں نہ آئے تو شاید میں تاثب کا اظہار کر رہا ہوں ایمان بالغیب کوئی انہونی چیز نہیں ہے ہمارا روز کا معمول ہے ہم زندگی کے پچانوے فیصد معاملات میں ایمان بالغیب لاتے ہیں آپ وکیل کے پاس گئے ہیں اس نے کہا کہ نہیں ہے کیس کو یوں بنانا پڑے گا یوں کرنا پڑے گا ساری جتنی وہ آپ کو ہدایت دیتا ہے آپ اس کے مطابق کیس بناتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ آپ کو نسخہ لکھ کے دے دیتا ہے اب اس نسخے میں کیا لکھا ہوا ہے کتنا اس میں ویٹامنز ہیں کتنا اس میں زہر ہے کتنی خوراک کھانی ہے کتنی نہیں کھانی ہے یہ ڈاکٹر جانتا ہے جو ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دے دے گا آپ اس کو بلائنڈلی فالو کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب علم ہے آپ اس کے علم پر بھروسہ رکھتے ہیں اس کی خیر خواہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اب وہ آپ کو اگر کہیں الکوہل دے رہا ہے اور کہیں زہر دے رہا ہے تھوڑی سی ماؤنٹ میں تو اس ریشو کے ساتھ اس زہر کو بھی تریاغ سمجھ کے لینا پڑے گا لوگ سنکھیا بھی کھاتے ہیں دوائی بنا کے کھائی جاتی ہے اس سے آرامی لوگ ساپوں کی زہر سے بھی دوائی بناتے ہیں تریاغ بنتے ہیں ڈاکٹر دیتا ہے آپ خوشی خوشی کھاتے ہیں اس لیے کہ آپ کو ڈاکٹر پر بھروسہ ہے اس پہ اعتماد ہے کسی کو ایمان بلغیب کہتے ہیں آپ نے ریڈیو سے خبر سنی کہ فلان جگہ یہ ہو گیا فلان جگہ یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ آپ کی نظر نہیں ہے خبر ہے بغیر دیکھے آپ نے اس خبر کو مان لیا اس کو آپ ایمان بلغیب کہتے ہیں میں جاپان کبھی نہیں گیا اب میں یہ کہوں کہ بھی جب تک جاپان میں نے نہیں دیکھا میں جاپان کے وجود پہ یقین نہیں لاتا ہاں بھئی تم جاپان گئے ہو تم ٹوکیو سے ہو کے آ رہے ہو تمہارے لیے تو ٹوکیو جاپان موجود ہیں میں نے چونکہ جاپان نہیں دیکھا میرے لیے موجود نہیں ہے یہ بچہ مالی بات نہیں ہوگی میں نے نہیں دیکھا لیکن اگر میں آج ٹکٹ لے لوں اور ٹوکیو چلا جاؤں تو مجھے جاپان نظر آ جائے گا اس بات کا امکان کہ میں ذرا سی محنت کروں اور مجھے وہ نظر آ جائے گا اور نظر آ جانے کا امکان ہے اتنا مان لینے کے لیے کافی ہے کہ وہ موجود ہے اس بات کے یقین کہ فلانے 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 ٹوکیو کو جاپان کو دیکھا ہے میں نے نہیں دیکھا لیکن ان کے دیکھنے پہ مجھے بھروسہ ہے قابل اعتماد لوگ ہیں میں اس لیے جاپان کے دنیا میں موجود ہونے پہ یقین رکھتا ہوں یہ اصولی بات ہے وہ لوگ قابل بھروسہ ہیں انہوں نے دیکھا ہے تو سچی کہا ہوگا یار یہ ایک لاکھ سے زیادہ جو پروفٹس دنیا میں سے ہو گزرے ہیں کوئی یہاں کوئی وہاں دنیا کا کوئی کونہ کھدرہ کوئی شہر کوئی بستی کوئی زمانہ خالی نہیں ہے کہ اللہ کا نبی نہ آیا ہو اور سب کے سب ایک ہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں کوئی ہزار سال پہلے آیا کوئی ہزار سال بعد آیا کوئی دس ہزار سال پہلے کوئی دس ہزار سال بعد کوئی ایک ہزار میل ادھر کوئی چار ہزار میل ادھر آپس میں ان کا کوئی لنک نہیں ہے لیکن سب مل کے ایک ہی بات کہتے چلے جا رہے ہیں کہ یار اللہ سے ہم مل کے آ رہے ہیں یار اس سے ہم بات کر کے آ رہے ہیں یار اس نے ہمیں بھیجا ہے اس کا روز ہمیں پیغام آتا ہے دیکھو تمہارے نام یہ پیغام آتا ہے یار اتنا سچا آدمی اور ایک نہیں لاکھوں آدمی ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے جیسے کہ بیس آدمی ہمیں آ کے کہیں کہ ہم ٹوکیوں کا دورہ کر کے آ رہے ہیں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہوتا ہے ٹوکیوں کے وجود پہ جاپان کے وجود پہ جہاں لاکھوں آدمی اللہ کی ذات کا مشاہدہ اور تجربہ کر کے آئے ہوں اور ایک ہی بات کہہ رہے ہوں تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان کی بات کو خامقہ جھٹلا دیں محضید میں کہ چونکہ میں جاپان میں نہیں گیا ہوں چونکہ میں نے نہیں دیکھا ہے چنانچہ وہ نہیں ہے یہ چونکہ چنانچہ جو ہے یہ بچوں والی بات ہے اصولی طور پہ بات کو ماننا چاہیے ہماری زندگی کے پچانلے فیصد سے زیادہ معاملات جو ہیں وہ سنی سنائی پہ چلتے ہیں وہ خبروں پہ چلتے ہیں وہ اطلاعات پہ چلتے ہیں وہ اعتماد پہ چلتے ہیں بھروسے پہ چلتے ہیں اس بھروسے کو اس اطلاع کو اس خبر کو اور اس کو مان لینے کو اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کو ایمان بالغیب کہتے ہیں اس لیے یہ عملی زندگی میں غیر اصولی اور بے اصولی بات نہیں ہے بے اصولی بات وہ ہے جسے آپ لوجیکل پوزیٹیوزم کہتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی ارز کر دوں دوسرا سوال ذرا زیادہ مشکل ہے اور پریشان کن ہے لیکن چونکہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس لیے میں یہ سوال آپ سے چھپاؤں گا نہیں میں کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے پھر آمال کی جزا و سزا کیسی پھر جنت و دوزخ کے کیا مانی وضاحت فرمائے بھئی سچی بات یہ ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بچ کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا یہ تقریر کروں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپڑ ماروں گا یہ پہلے سے ایک میرا شجور مرتب ہے اللہ کے یہاں لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے میرے کیا قصور یہ تو لکھنے والے کیا قصور ہے بات تو خطرناک ہے نا لیکن ناظرین کرام ذرا سی باریک بات ہے اسی لیے اس بات کو عام طور پہ اس مسئلے کو عام طور پہ ہم عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے میں اس انداز میں پیش کروں گا کہ شاید سمجھ میں آ جائے اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں معافی چاہوں گا وہ میری نا اہلی ہے وہ دین اور عقیدے میں کہیں کمزوری کی بنیاد نہیں ہے تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بجھ کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ عمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آزادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے علیم بزاتِ صدور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بج کے دس منٹ پہ میں کیا کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہاں ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلاں بچ کے فلاں منٹ اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانہ خود مختارانہ فری ویل کے ساتھ کیے ہوئے آمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بچ کر اتنے مرد پہ کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں ٹکراتا ہے یہ بات میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آگئی کہ ہوتی کیا ہے انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایکاؤنٹن جنرل آفس میں میں ڈپٹی ایکاؤنٹن جنرل تھا اس دن مانے میں ایک مشہور نجومی تھا شیخ صادق یہاں قلعہ گزر سنگھ میں رہتا تھا وہ وہ تنی بیچارہ جندہ ہے یہ فوت ہو گیا انہوں نے دوالہ کھولا میرے کمرے میں آگیا کہاں ظاہر ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مستقبل کے بارے ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں میں نے کہاں فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نجوم وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں مشہور آدمی ہوں ان چکروں میں مجھے بد ڈالو وہ جنرل کے سار مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں میں نے کہاں ایک منٹ دیتا ہوں اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام لکھے تھے سلمیز، بادل، برخہ، مسجد، مندر ایسی ایٹ رنڈم چیزوں کے نام چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مجھے کہلے ہیں کہ آپ آبن میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کا آغاز پہ لکھ دیں اور مجھے یہ کہتے کہتے ہیں اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا میں نے کہا تم نے یہ کیا کیا کہا لکھے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھیں گے تو اب میں پریشان ہوگی تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا اس نے پہلے جو لکھ کے وہاں رکھ چھوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہو کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں اب تنگ آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا کہا میری یہ ہے اس نے جب وہ الٹایا تو وہی چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا خدا ہی جانے کوئی اس کا علم علم ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تکبازی ہوگی تکبندی ہوگی کوئی لیکن اس دن مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا کبھی اس پر انگلی لگاتا تھا کبھی اس پر کبھی اس پر کبھی اس پر آخر چونکہ ایک لکھا میں نے لیکن اس کا مخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے سے ماں لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کے آمال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے ہر چنگ کے وہ عمل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن وہ میری مرضی والا عمل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عمل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عمل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے میرے سارے عامال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں وہ سارے کے سارے عامال اس نے اپنے ہاں لکھ کے رکھے ہیں اس کو انتظام کرنا ہے میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتنی کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے میں اس نے ساہر اگر ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جو جو عامال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے کچھ کام اللہ تعالی کے ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کس عامال ایسے ہیں جن میں خالصتا ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان پہ جزا ملے گی ہمیں ان پہ سزا ملے گی اللہ تعالی بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے سی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اس کے ہاں وہ سب پچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وَعَخْرِ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ